ہم بستری کے انتہائی اہم پچیس اصول ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنی میاں بیوی ایک دوسری کی شرمگاہ کو میاں بیوی کا ہم بستری کیلئے مکمل لباس اتارنا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے تمام حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ناظرین ہم بستری کرنا انسان کی فطرتی ضرورت ہے اور یہ میاں بیوی کیلئے نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ بدکاری سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے تاہم اس بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے اس جائز و حلال عمل میں بھی حرام اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے لہٰذا ان شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے نمبر ایک ہم بستری سے پہلے بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا وغیرہ ڈال دے تاہکہ بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے نمبر دو جسم سے پسینے وغیرہ کے بدبو دور کرنے کے لیے ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاہکہ جسم کے بدبو ہم بستری کی لطب اندوزی کو خراب نہ کر دے نمبر تین ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں کو دات اور مو اچھی طرح صاف کر لینے چاہئے مو کی بدبو بہت ناغوار گزرتی ہے نمبر چار میاں بیوی دونوں الگ الگ ایک رف کپڑا بھی پاس رکھیں تاہکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں نمبر پانچ بیوی سے ہم بستری افضائش نسل اور حرام کام سے بچری کی نیت سے ہو نمبر چھے ہم بستری سے پہلے شوہر جانوروں کی طرح جاتے ہی شروع نہ کرے بلکہ بیوی کو ہم بستری کیلئے ذہنی اور جسمانی طور پر راضی کرے نمبر ساتھ ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں آواز وغیرہ سنے والا کوئی نہ ہو نمبر آٹھ ہم بستری انتہائے پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر نہ تو کوئی دیکھنے والا ہو اور نہ کسی کے آچانک آ جانے کا مکان ہو نمبر نو ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا مسنون ہے جو کہ آپ کی سکرین پر شوہ ہو رہی ہے یہ دعا پڑھ کر ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے نمبر دس دن اور رات کے کسی بھیسے میں ہم بستری کر سکتے ہیں اس کی کوئی ممانت نہیں نمبر گیارہ ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوسوں کنار کرنا اور شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے نمبر بارہ بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے پستانوں کو چومنا اور چوسنا جائز ہے تاہم اگر بیوی کا دودھ مو میں آ جانے کا خرچہ ہو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے نمبر تیرہ میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتانا جائز ہے نمبر چودہ بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو اس کے علاوہ کوئی عذر ہو تو اس ہم بستری پر مجبور نہیں کرنا چاہیے نمبر پندرہ ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنی ضروری ہے نمبر سولہ شریعت نے ہم بستری کرنے کی کسی خاص کیفت کو متین نہیں کیا میاں اوپر رہے یا بیوی یعنی جو بھی کیفت اختیار کی جائے تمام کیفیات جائز ہیں بیوی اوپر ہو یا مرد اوپر ہو یا مرد نیچے ہو بیوی اوپر ہو کسی بھی صورت میں ہم بستری کرنا جائز ہے شرط یہ ہے کہ ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہونی چاہیے پیچھے والے مقام پر پاکھانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے نمبر سترہ شور کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چومنا بے حیائی ہے اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چومنا اور موہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے اور یہ کام یا بیوی کے لیے خوفناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے نمبر اٹھارہ بیوی کے دوبر میں ہم بستری قطن حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دوبر میں آتا ہے وہ ملون ہے نمبر انیس حیض اور نفاظ کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے اور ان دنوں میں ہم بستری کو حلال سمجھ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نمبر بیس مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے منی کے انزال ہو یا نہ ہو نمبر اکی ضرورت کے تحت اولاد کے درمیان وقفہ کرنے کی نیت سے ہم بستری کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے نمبر بائیس ہم بستری کے بعد میہ بیوی کوش کرے کہ وہ پہ شاب کر لے تاکہ اندر کوئی منی باہر نکل آئے نمبر تیس میہ بیوی کا اپنی خلوت اور ہم بستری کے باتیں اپنے اپنے جانے والے دوستوں اور سہینوں میں بیان کرنا بے آئی کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منعہ فرمایا ہے نمبر چوبیس ہم بستری کے بعد غسل جنابت کر لینا بہتر ہے لیکن اگر صرف استنجہ کر لیا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے تاہم اس کے بعد آنے والی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے نمبر پچیس میہ بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے اس میں کوئی شرعی ممانت نہیں ہے محترم ناظرین ہم نے اب تک غسل میں تین فرض سنے تھے لیکن ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت کے غسل میں چار فرض ہوتے ہیں اور چوتھا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں میں کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ کو صاف کرے کیا واقعی عورت کے غسل میں چار فرائز ہیں غسل میں اصولی طور پر تو ایک ہی فرض ہے یعنی پورے جسم میں جہاں تک تکلیف و مشکت کے بغیر پانی پہنچ سکے وہاں تک پانی پہنچانا لیکن فقو اکرام نے اسے آسان اور منذبت کرنے کے لئے غسل کے تین فرائز بیان کیے ہیں نمبر ایک مو بھر کر کلی اغرارہ کرنا نمبر دو ناکی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے نیز غسل کرنے سے قبلی چھوٹا بڑا استنجہ کر لینا چاہیے یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہوں کو دھو لیا جائے اگرچہ ان پر کوئی نجازت نہ لگی ہو اور اگر نجازت لگی ہو تو اس نجازت کو بھی دھو لیا جائے پھر اگر جسم پر کہیں اور کوئی نجازت جیسے منی وغیرہ لگی ہو تو اس کو پاک کر دیا جائے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت دونوں کے غسل میں تین ہی فرائز ہیں لہٰذا عورت کے لئے غسل میں انگلیوں پر کپڑا لپیٹ کر اس کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کرنے کو فرض قرار دینا اور یہ کہنا کہ عورت کے غسل میں چار فرائز ہوتے ہیں درست نہیں ہے ہاں عورت کے لئے شرمگاہ کے خارجی حصے کو بھی دونات چاہیے کیونکہ یہاں پانی پہنچانے میں حرج نہیں ہے اس بات کو فقہ اکرام نے صراحہ تن ذکر کر دیا ہے جیسے کہ ناف میں پانی ڈالنے اور انگوٹھی پہنے ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانے وغیرہ کی تاقید بھی فقہ اکرام نے کی ہے لیکن یہ سب چیزیں مستقل فرائز نہیں ہیں ناظرین تمام حضرات نماز کا اتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زنگی گزانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری کمی بیشی بواف فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے مطابق زنگی گزانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین تمام حضرات کمیٹ بوکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں